دارہ ہمانے رحیم ایکس و ٹیکسل کے فارمولا کے کلاس میں آپ کو پاک شام دید آج جو ہم نے فارمولا درنا ہے وہ لوجیکل فنکشن کرنا ہے بہت امپورٹن فارمولا ہے کیونکہ اس کے بغیرہ آپ کا جو ہے ایکسل میں کافی اس نے استعمال ہونا ہے آپ کو اس کے ہاتھ جائے گا جو ہے وہ آپ کو اس کا پتہ آنا چاہیے جو ہے وہ اس نے کس طرح کام کرنا تو اس میں ہمارے پاس basically name جو ہے وہ چار فارمولے کا ہے لوجیکل فنکشن ہوں ہے if and or not ہمارے پاس یہ تین جو فارمولے اس کا جو ہمارے پاس ہوتا ہے and and اور اور کا جو فارمولے یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے note کا فارمولے جو اتنا ہمارے پاس use نہیں ہوتا ہے if کا فارمولا ہم دیکھتے ہیں کہ if کا فارمولا ہمارے پاس کیا کام کرتا ہے لوجیکل فنکشن بیشکل ہوتے کیا کہ ہمارے پاس logic ہوتی ہے کہ ہم نے کسی condition کو test کرنا ہے اور ہمیں آنسر آنا چاہیے yes or no correct اور incorrect تو کسی بھی condition کو test کرنے کے لئے ہم جو ہے وہ if کا فارمولا استعمال کرتے ہیں if کا فارمولا یہاں پہ ہمیں condition رکھتے ہیں پرس کرو میں یہاں پہ اس cell میں 20 لکھ دیتا ہوں اب اس کنڈی یہ میرے پاس ایک condition ہے اس کو میں جب test کروں گا تو میں نے test اس کو کس طرح کرنا ہے میں اس cell میں اس کو test کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پہ اس کا آنسر آجائے کسی cell میں بھی اس کو test کر سکتے کوئی problem اس کے پاس آپ نے if لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ bracket start کرنے bracket start کرنے کے بعد وہ آپ سے پہلے پوچھ رہے فارمولا کا syntax اگر آپ کو سمجھ آگی تو آپ جو ہے وہ فارمولا کے لئے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگا کہتا ہے logical test آپ کس کو جو ہے وہ test کرنا چاہتے ہیں کس کی اوپر logical test لگانا چاہتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں کہ اگر یہ cell جو ہے وہ greater than ہو کس کے پندرہ کے اگر یہ cell greater than پندرہ کے ہو تو کومہ مجھے value true جس طرح میں نے کومہ ڈالا logical test جو ہے وہ آگے convert ہو گیا value of true اگر یہ condition true ہو جائے تو مجھے answer کیا دے دوں میرے screen کی اوپر کیا print کروا دوں correct اس کے بعد bracket double quotes بند اس کے بعد کومہ جس طرح میں نے کومہ ڈالا یہ value of true جو ہے وہ highlight ہو گیا تھا next value of false اگر یہ condition جو ہے وہ false ہو جائے یہ غلط ہو جائے تو مجھے answer کیا دے دوں incorrect inco r ect یہاں پہ آپ true بھی لکھ سکتے false بھی لکھ سکتے good بھی لکھ سکتے bad بھی لکھ سکتے جو آپ اپنے screen کے اوپر print کروانا چاہتے تو shift کے بعد آپ نے کیا کرنا اس کو bracket کو بند کر دینا اس کے بعد آپ نے enter کروا دینا تو دیکھیں یہاں پہ correct answer آ گیا کیونکہ یہ میرے پاس جو ہے value وہ 15 سے بڑی تھی اگر میں یہاں پہ کیا کروں یہاں پہ 10 enter کرتا ہوں اس value میں تو اب دیکھیں میرے پاس answer کیا تھا جس طرح میں نے یہاں پہ جو ہے وہ enter 10 کیا تو میرے پاس answer incorrect آ گیا اس وجہ سے incorrect آ گیا کیونکہ میں نے condition جو لگائی تھی وہ یہاں پہ میں نے greater than 50 کے لگائی تھی کہ اگر اس cell میں greater than 50 ہو جائے یہاں پہ اگر میں 16 لکھ دیتا ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس answer دوبارہ correct آ جاتا ہے اگر یہاں پہ میں جو ہے وہ 15 سے بڑی value لکھوں گا تو میرے پاس answer correct آ گیا کیونکہ یہ میرے پاس ایک condition تھی میں نے condition کو test کیا تھا یہاں پہ جو ہے وہ آپ فارمولا جو ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے وہ کسی condition کو test کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد next ہمارے پاس جو ہے وہ end کا فارمولا end کے فارمولے میں ہمارے پاس آپ لوگوں نے بہت زیادہ رکھنے کے end کے فارمولے میں آپ کے پاس دو condition کا ہونا ضروری ہے اور end condition کی ایک basic ہے اگر آپ اس کو سمجھ جاؤ تو آپ کو جو ہے اس کی سمجھ آ جائے گی basic end کی فارمولے کی یہ ہے کہ آپ کے پاس دونوں conditionوں کا true ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس ایک condition true ہے اور دوسری false ہے تو آپ کا answer جو ہے وہ false آئے گا جس طرح ہمارے پاس truth table ہوتا ہے same یہی ہمارے پاس logical function میں کام کرتا ہے end کے فارمولے میں آپ کے پاس دونوں conditionوں کا true ہونا ضروری ہے میں یہاں پہ جو ہے وہ کوئی value لکھ لیتا ہوں 20 اور 30 اب یہاں پہ جو ہے میں اس کا جو فارمولا ہے وہ یہاں پہ کہیں پہ apply کر لیتا ہوں جہاں پہ آپ لوگوں کی مرضی میں یہاں پہ جو ہے وہ apply کر سکتا ہوں اس کو یہاں پہ میں فارمولے کو condition دیتا ہوں if bracket start and apply کرنا جب آپ نے and کا فارمولا لگانا ہے if پہلے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے bracket start کرنی ہے یہ if کے condition کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے and لکھنا ہے اس کے بعد پھر bracket start کرنی ہے اب اس کو condition دینی ہے condition ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ پہلے condition ہماری یہ ہے پہلی condition میری یہ ہے کہ اگر یہ جو ہے وہ greater than ہو جائے greater than ہو جائے پندرہ کے فرض کریں پندرہ کے ہو جائے greater than coma میں کہتا ہوں کہ مجھے answer جو ہے وہ correct دے دو sorry بلکہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ دونوں condition پہ کٹھا لگائیں گے coma ڈالنے کے بعد میں دوسری condition بھی یہاں پہ اس کو دوں گا کیونکہ ہم answer تو ہمارے پاس correct اور incorrect دونوں پہ جو ہے وہ same ہی آئے کہ یہاں پہ میں کیا کہتا ہوں کہ دوسری condition اس کو یہ والی دیتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بھی کس کے جونچے یہ بیس کے بڑی value ہو جائے تو کیا کرو bracket بند کرو bracket بند کرنے کے بعد اب جو ہے میں اس کو دینا چاہتا ہوں جس طرح میں نے یہاں پہ دیکھو اس کو لکھا logical test میرا complete ہو اگر value true ہو جائے تو correct کر دو اگر value false ہو جائے تو اس کو کیا کر دو اس کو incorrect کر دو یہاں پہ میں correct double quote comma double quote start incorrect correct double quote اس کے بعد bracket ایک بند اور دوسری ہمارے بند ہو گئی اس کے بعد میں یہاں پہ enter کرتا ہوں تو یہاں ہمارے پہ answer correct آ گیا کیونکہ میں نے دونوں condition اس کو true دی پہلے condition میں نے اس کو یہ دیکھے پندرہ سے بڑی ہو دوسری condition میں نے اس کو یہ دیکھے بیس سے بڑی ہو یہاں یہ بھی value پندرہ سے بڑی ہے یہ value بھی جو ہے وہ بیس سے بڑی ہے ایک value کو میں جو ہے وہ false کر دیتا ہوں یہ پندرہ سے میں نے یہاں پہ میں 10 لکھ دیتا ہوں اب دیکھیں answer جو ہے ہمارا incorrect آ گیا علاقے میری دوسری condition true ہے بھی تک لیکن کیا ہے کہ ایک condition false ہونے سے آپ کے دوسری condition آپ کا answer کیا ہے گا incorrect آئے گا تو آپ کے پاس and کے condition میں دونوں conditionوں کا جو ہے وہ true ہونا ضروری ہے یعنی اگر ایک condition true ہے تو دوسری بھی جو ہے وہ true ہونے سے جس طرح میں 16 کر دیتا ہوں تو ہمارا answer correct آ جاتا ہے next ہمارے پاس اور کا فارمولہ ہے اور کے فارمولے میں ہمارے پاس same جو ہے اور کے فارمولے کا basic سمجھ لے اور کے فارمولے میں آپ کے پاس جو ہے وہ اگر ایک condition true ہو گئی تو آپ کا answer true ہائے گا جب تک آپ کے دونوں condition فالس نہیں آتی آپ کا answer جو ہے وہ فالس نہیں ہوگا یہاں پہ میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی جلدی جلدی سی دو کنڈیشنے لگا لیتا ہوں اب یہاں پہ اس کا میں فارمولہ یہاں پہ استعمال کرتا ہوں فارمولے کا syntax same ہے is equal to assign ڈالنا ہے if لگانا اس کے بعد bracket start کرنے یعنی parenthesis start کرنے اس کے بعد آپ نے اس کو اور لکھنا ہے اور کے بعد پھر آپ نے bracket start کرنے اب ہم condition دینا چاہتے یہ والی condition یہ ہو جائے کس کے ہو جائے یہ والی condition greater than 5 کے ہو جائے کومہ اس کے بعد دوسری condition ایک condition میں true دوں گا ایک میں false دوں گا کیونکہ ہمارا answer کریکٹ آئے گا کیونکہ اور کا فارمولہ اس میں ایک condition true ہو جائے دوسری false ہو جائے ہمارا answer جائے وہ same ہے اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ والی جو دوسری value ہے یہ greater than کس سے ہو جائے 20 سے اب دیکھو یہ 20 سے greater than نہیں ہے لیکن میں کیا کروانا چاہتا ہوں تو میں اس کو جو ہے وڈوجیل ٹیس کے ذریعے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا answer جو ہے وہ correct آتا ہے کیونکہ اس کے بعد کومہ ڈال لیکن میں آپ نے double quote start اس کے بعد double quote start اس کے بعد کومہ اس کے بعد double quote start incorrect یعنی ایک والی true اور ایک والی false آپ نے ضرور دینی ہے اس کے بعد double quote start اس کے بعد bracket start اب اس کے بعد enter کرتا ہوں تو میرے پاس answer correct آگیا correct اس وجہ سے ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ دونوں کنڈیشن میں ایک کنڈیشن true ہے دیکھیں یہ والی کنڈیشن میرے پاس جو ہے وہ false تھی یہ والی کنڈیشن میرے پاس true تھی لیکن answer کیا گیا correct آگیا جب میں دوسری کنڈیشن کو جو ہے وہ false کروں گا تو میرے پاس جو ہے وہ answer false آیا یہ میں 20 greater than 20 لکھاتا ہے میں 10 کر دیتا ہوں اب دیکھیں میرے پاس آپ دو کنڈیشن جو ہے میں نے 10 کیا تھا یہاں پہ میں نے اس کنڈیشن کو greater than 10 کیا تھا اور greater than 5 کیا تھا تو answer ہمارے پاس جو ہے وہ 5 greater than 5 نہیں ہے greater than 5 ہے اور یہ والی میں نے کنڈیشن رکھتے کہ greater than 20 ہوتی ہے ہمارے پاس less than 20 ہے دونوں کنڈیشن فالس ہوگے تو ہمارا answer فالس ہوگی اب اس کو 25 کر دیتا ہوں تو پھر ہمارا answer correct ہو جائے ایک condition true دوسری false ہمارا answer correct آئے گا and condition میں ہمارے پاس کیا تھا دونوں condition کا true ہونا ضروری تھا اور condition میں ایک true ہوگی تو true آئے false نہیں آئے اس کے پاس نوڈ کا formula استعمال ہوتا ہے نوڈ کا formula جو آپ کے پاس true table میں جائے استعمال ہوتا ہے اگر آپ پاس value true ہے تو false کر دو اگر آپ کے پاس value true کر دو یہ ہمارے پاس اتنا زیادہ